رسپیکٹیڈ پیرنٹس اور دیئر روکیانز اسلام علیکم اگر ابھی تک آپ نے روکیل اکیڈمی کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو روکیل اکیڈمی کے حوالے سے آنے والی نیو اپ ڈیٹس ٹائم پہ ملتی رہیں محترم والدین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان اپ ڈیٹس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ سپٹیمبر میں جب سکولز کی ری اوپننگ کی اناؤنسمنٹ کی گئی سکولز کے لیے ایس اوپیز ڈیفائن کیے گئے تو اس وقت ذہن میں کچھ خدشات تھے اس حوالے سے کہ تمام ایس اوپیز کو کس طرح سے فالو کیا جائے گا کس طرح سے ممکن ہوگا تمام ایس اوپیز کو امپلیمنٹ کرنا لیکن آج کی اس ویڈیو میں مجھے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ راکیل اکیڈمی کے اندر تمام ایس اوپیز کو بہت احسن طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا بہت اچھے طریقے سے فالو کیا گیا اور یہ سب کچھ ممکن ہو سکا پیرنٹس کے تعاون کی وجہ سے آپ کے تعاون کی بدولت ہم اس قابل ہو سکے کہ تمام ایس اوپیز کو اچھے طریقے سے سکول کے اندر امپلیمنٹ کر سکیں تمام سکول انتظامیاں کی طرف سے پوری راکیل ٹیم کی طرف سے آپ تمام پیرنٹس کا بہت شکریہ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ محترم والدین جیسا کہ آپ کو مختلف ذرائع سے یہ تلاہ مل چکی ہوگی سٹوڈنٹس کو نوٹسز بھی دیئے گئے ہیں کہ گورنٹ آف پنجاب نے موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تعلیمی داروں میں چھوٹیاں دے دی ہیں چھبیس نویمبر سے لے کر دس جنوری تک راکیل اکیڈمی بھی اسی سکیجول کو فالو کرے گی اور راکیل اکیڈمی چھبیس نویمبر سے دس جنوری تک بند رہے گی سٹوڈنٹس کے لیے گورنٹ کی جو سیکنڈ انسٹرکشن تھی سپیشل وہ یہ تھی کہ بچوں کے لیے ایک ہومورک ڈیزائن کیا جائے اور ہومورک بہت ویل ایکسپلینڈ ہو ویل ڈیٹیلڈ ہو تو اس حوالے سے راکیل اکیڈمی نے بھی سٹوڈنٹس کے لیے ہومورک ڈیزائن کیا ہے اور اس ہومورک کی جو ویٹیج ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہوگی اینور ریزلٹ میں اینور جو سٹوڈنٹس کا ریزلٹ بنے گا جو سالانہ ریزلٹ سٹوڈنٹس کا ہوگا اس میں ففٹی پرسنٹ ویٹیج اس ہومورک کی ہوگی جو اب ان چھوٹیوں میں دیا جائے گا نوٹس کے تھوڈ پیرنٹس کو انفارم بھی کیا گیا ہے کہ پیرنٹس سکول سے آ کر تیس نویمبر کو بروس ہوموار وہ پیرنٹس سکول میں آ کر اپنے بچے کا ہومورک ہم سے لے سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیرنٹس خود ہومورک لینے آئیں پلیز بچوں کو سکول نہ بھیجئے گا ہومورک کلیک کرنے کے لیے بچوں کو سکول آنا آلاؤ نہیں ہے اسی سسلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہومورک جو ابھی دیا جا رہا ہے اس کو سکول میں سبمٹ کروانے کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی فائنل ہو چکی ہے سولہ جنوری کی ڈیٹ ہم نے فائنل کی ہے ہومورک سبمٹ ہونے کی دس جنوری تک بچوں کو چھوٹیاں ہوں گی گیارہ جنوری سے بچوں نے سکول کو ری جوائن کرنا ہے اور سولہ جنوری تک آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کا ہومورک سبمٹ کروا دیجئے گا اس ڈیٹ کے بعد آنے والا جو ہومورک ہے اسے انٹرٹین نہیں کیا جائے گا بہت سے پیرنٹس کے یہ سوالات مجھ تک پہنچ رہے ہیں کہ بچوں کو کام کس چیز پر کروانا ہے کاپیز پر کروانا ہے بکس میں کروانا ہے ریجسٹرز میں کروانا ہے تو پلیز آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا پلی گروپ اور نورشٹی جو ہیں ان کا ہومورک آپ کو سٹوڈنٹس کی ٹیسٹ کوپیز کے اندر مل جائے گا ٹیسٹ کوپیز کو یوٹلائز کیا گیا ہے کیونکہ ان کے اندر کافی زیادہ ابھی گنجائش موجود تھی تو ہم یہ نہیں جاتے تھے کہ پیرنٹس نئی کوپیوں پر پھر سے خرچہ کریں تو اس لئے ٹیسٹ کوپیز کو یوٹلائز کیا جائے گا ہومورک کے لیے ان کا ہومورک پلی گروپ اور نورشٹی کے سٹوڈنٹس کا ہومورک ان کی ٹیسٹ کوپیز میں موجود ہے آپ وہیں پر ان کو وہ ہومورک کروائیں گے کے جی کلاس جو ہیں وہ اپنا جتنا بھی ہومورک ہے وہ نیت کلاس ورق کابیز پہ کریں گے کلاس ون سے لے کر کلاس ایٹ تک کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا ہومورک جو ہے وہ لوز شیٹ پہ کریں گے دستے کے صفوں پہ کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اچھی کوالٹی کے دستے استعمال کرنے ہیں لوز شیٹ ایسی استعمال کرنی ہے کہ جس پہ انک نہ پھیلے جو رف کوالٹی کی نہ ہو کیونکہ پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی جس اچھی کوالٹی پہ اگر کام نہ کیا جائے ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جو کلاسز فور لائنز پہ کام کرتی ہیں یعنی کہ ان کی کاپیز کے اندر فور لائنز ہیں اور وہ فور لائنز پہ کام کرتی ہیں وہ کلاسز four lines والی lose sheets use کریں گی اور جو کلاسز single line کی اوپر کام کرتی ہیں وہ single lines والی lose sheets جو ہیں وہ use کریں گی جو کلاسز lead pencil سے کام کرتی ہیں class work copies کے انдر lead pencil سے کرتی ہیں وہ کلاسز اپنا homework بھی lead pencil سے کریں گی اور جو کلاسز ink pen use کرتی ہیں وہ کلاسز ink pen سے ہی اپنا homework جو ہے وہ کریں گی آپ سے humble requests ہے کہ جب lose sheets کو آپ bind کریں گے تو پلیز سبجیکٹ وائز ان کو سپریٹ کر کے آپ نے ان کو بائنڈ کرنا ہے سبجیکٹ وائز آپ نے انہیں الگ الگ کر لینا ہے اور پھر بائنڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے بعد میں چیک کرنے میں آسانی ہو کلاس نائنٹھ اور ٹینٹھ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹس ہیں کہ کلاس نائنٹھ اور ٹینٹھ کے سٹوڈنٹس کو ان کی ڈیٹ چیٹ دی جا چکی ہے کلاس نائنٹھ اور ٹینٹھ کا تمام سلیبس کور ہو چکا ہے جو سمارٹ سلیبس ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے فارورڈ کیا گیا تھا اسی سلیبس کے اکورڈنگ بچوں کو آن لائن کلاسز میں بھی کام کروایا گیا تھا سکول کے اندر بھی اسی سلیبس کو فالو کیا گیا ہے سلیبس کور ہونے کے بعد ان کو پری بورٹ کی ڈیٹ چیٹ دی جا چکی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو ہیلپ کریں کہ وہ اپنا تمام سلیبس اچھے طریقے سے ریوائز کریں جب گیارہ جنوری سے سکول اوپن ہوں گے تو کلاس نائنٹھ اور ٹینٹھ کے سٹوڈنٹس بھی ہمیں ری جوائن کریں گے اور ان کا جو پری بورٹ اگزیم ہے اس کی ڈیٹ جو فائنل کی گئی ہے وہ منڈے اٹھارہ جنوری سے ان کی پری بورٹ سٹارٹ ہو جائیں گے ہومورگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہومورگ کو ففٹی پرسنٹ ویٹیج دی گئی ہے انویل ریزلٹ میں اس لیے اس حوالے سے آپ نے کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنی نگرانی میں اپنے بچے کو ہومورگ کروائیں ٹریسنگ بلکل علاو نہیں ہے کٹنگ بلکل علاو نہیں ہے اچھی ہینڈ رائٹنگ میں ہومورگ ہونا چاہیے پور ہینڈ رائٹنگ کے مارکس دیفینیٹلی ڈیڈکٹ کیے جائیں گے کیرلیس ورک کی صورت میں بھی مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو ہیلپ کریں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے کام کریں آپ انہیں موٹیویٹ ضرور کریں لیکن بچہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرے اور اچھے طریقے سے کرے سٹوڈنٹ کی جو نیکس کلاس میں پروموشن ہے اس کے لیے ٹو کرائٹیریاز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں سٹوڈنٹ کی نیکس کلاس میں پروموشن دو چیزوں پر منصر ہوگی ایک وہ جو ابھی ہومورگ ہم دے رہے ہیں ففٹی پرسنٹ ویٹیڈ اس ہومورگ کی ہوگی جو ابھی دیا جا رہا ہے اور ففٹی پرسنٹ ویٹیج اس اینول اگزیم کی ہوگی جو فیب میں یا مارچ میں ہم سکول کے اندر بچوں کا جو اگزیم لیں گے اس کی ویٹیج ففٹی پرسنٹ ہوگی اینول اگزیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اینول اگزیم میں وہ تمام سلیبس شامل ہوگا جو پورے سال میں بچوں کو کور کرایا گیا ہے چاہے وہ آن لائن کلاسز تھیں چاہے وہ کلاس کا کام تھا چاہے وہ ہومورگ ہے یہ تمام سلیبس جو ہے وہ اینول اگزیم میں شامل کیا جائے گا دوسرا ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اینول اگزیم ہے وہ اوبجیکٹیو ٹائپ ہوگا ٹھیک ہے اور بچے کی جو نیکس کلاس میں پروموشن ہے وہ ان دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرے گی اس کا ہومورگ جو ابھی دیا جا رہا ہے اور جو اس کے اینول اگزیم کا ریزرٹ ہوگا اس کے اوپر یعنی کہ ففٹی پرسنٹ ابھی کے ہومورگ کی ویٹیج ہوگی اور ففٹی پرسنٹ اینول اگزیم میں جو اس کی پرفارمنس ہوگی وہ یہ دو چیزیں مل کے ڈیفائن کریں گی کہ بچے کو نیکس کلاس میں پروموٹ کرنا ہے یا نہیں بہت سے پیرنٹس کے ابھی فون آ رہے تھے کہ جی آن لائن کلاسز کے معاملے میں کیا سٹریٹیجی ہوگی راکل اکیڈمی گی تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ابھی فیل وقت ہم لوگ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کنڈکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہی ڈیسیجن ہے کہ ہمارا سلیبس بہت اچھے طریقے سے کور ہوا ہوا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی سلیبس کو گھر میں اچھے طریقے سے بچوں کو ریوائز کروائیں ابھی فیل حال آن لائن کلاسز نہیں ہوں گی لیکن اگر فیوچر میں آن لائن کلاسز کا اجراہ کرنا پڑا کنڈکٹ کرنی پڑی تو ہم ڈیفیننٹلی آپ کو انفارم کر دیں گے فی سمیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ویک میں دو دن سکول کھلا ہوگا فی سمیشن کے لیے منڈے اور تھرسٹے سنوار اور جمعیرات یہ دو دن آپ سکول میں آ کر سٹوڈنٹس کی فیس جمع کروا سکتے ہیں رسپیکٹڈ پیرنٹس آپ کو بھی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کانٹیکٹ نمبرز آپ سب کے پاس یہ کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کو نیچے ٹائم بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کانلی آپ دس بجے سے لے کر ایک بجے تک کے درمیان ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی سلیوز کے حوالے سے ہونور کے حوالے سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ایک اور ہمبل ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے کہ ہم نے تمام پیرنٹس تمام پیرنٹس کے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں وہ آپڈیٹ کر لیے تھے لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ نے اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر چینج کیا ہے جو آپ نے سکول میں ہمیں دیا ہوا تھا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچے کے نیم اور کلاس کے ساتھ اس نمبر سے یہ دیئے گئے نمبر پر میسیج کر دیجئے گا تو ہم آپ کا نیا نمبر جو ہے وہ سیف کر لیں گے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جیسے پہلے آپ کا تابون ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے ابھی بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کا تابون ہمارے ساتھ رہے گا آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ بچے کا ہومورک اپنی نگرانی میں کروائیے گا ہومورک کے حوالے سے کوئی چیز جو کلیر نہ ہو آپ ان کانٹیکٹ نمبر پر کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ سب کے ٹائم کا بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا